بسم اللہ اللہ ہمانے رہی مسملال علیکم اس فروغ زابید میرے یوں تیوبے اور فییس بلوگ میں سے ہمیں فیسلس بلوگ کی چودہ ملے کی سریز ہے اور اس چگہ پر آپ کو ویڈیو بنانے کا جو مین بکس ہے آپ کو دکھانے کے جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چودہ ملنے کے پراؤٹس ہیں یہ پوری فیصلیز میں سب سے جو بیس لوکیشن ہے اس پہ لائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی جو ریٹس ہیں وہ بہت مناسب ہیں اور اس کے ریٹس کے بارے میں بھی ڈسکیشن کریں گے لوکیشن کو بھی آپ کو سمجھیں گے کہ یہ اگزیک لوکیشن کدھر بنتی ہے اور اوہرال اس کا فیچر کے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکیشن کریں گے ویڈیو کا آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریل سیٹ کے والے سے انفرمیشن آپ کو ٹیملی ملتی رہے ابھی اس سے ہم بی بلوک میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ گھڑیاں بھی جا رہی ہیں یہ مین بولیوارڈ ہے جو آپ کا جہنا اے بلوک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سی بلوک تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ والا جو آریا ہے یہ سامنے آپ سترے بھی آپ کو گھر ورہا نظر آ رہے ہے اور یہ جو گریز سیکچر آپ کو بنا ہوئے دس ملے میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سی بلوک ہے اور یہ جو سی بلوک کے آریہ ہے یہاں پہ آپ کو دس ملے کا جو پلوٹ ہے مین ڈبل لوڈ کی اوپر ایٹی فائیو سے نائنٹی لائک تک جہنا وہ دس ملے کا پلوٹ ملتا ہے اور یہ بڑی پرائیم لوکیشن ہے اور یہاں پہ ریٹس جہنا وہ کافی ہائی ہیں یہاں پہ پانچ ملے کا جو ریٹ ہے وہ بھی آپ کو تقریباً چھوٹی فائیو تک جہنا یہاں پہ ریٹس ہیں لیکن ابھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ چودہ ملے کے پلوٹس ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی پیاری بندی ہے یہاں سے ڈیریکٹ ایکسیس ان کو ملتی ہے مین بولی ورڈ تک یہ جو سامنے آپ کو جتنی ٹیفک نظر آ رہی ہے یہ مین بولی ورڈ جو ہے نا وہ اے بلوک سے آتا ہے ایک تو اس کا یہ بہت فائدہ ہے سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ ہائٹڈ لوگیشن ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو جو سامنے یہ جو ایڈیا جتنا بھی ہے سی بلوک کا وہ ڈاؤن نظر آتا ہے اور یہاں پہ کھڑے اور اگر آپ کھڑے ہو دیئے آپ جہنا وہ ہائٹ پہ یہ سارا جگہ آپ کو نظر محسوس ہوتی ہے اور یہ سامنے جو آپ کو تین دلوار والی جو چوک ہے ٹھیک ہے وائٹ کلر کا جو آپ کو جو نظر آ رہے پیلر سے یہ آپ کا بی سیونٹین ہے یہاں سے آپ گاڑی پکنے اور سیدھا جہنا بی سیونٹین ویدن تھرٹی سیکنڈ جہنا وہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور اور اگر آپ باقی اس کی دیکھیں تو کمرشل کے حوالے سے یہ سامنے ہائی رائز جہنا وہ اپارٹمنٹس جہنا ترکی طرف یہ سارے روڈز آ رہی ہیں یہ ساری گلی جا رہی ہے اور باقی آپ کو جتنی بھی بھی جو سہولیات بیسک وہ یہاں پہ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں یہاں پہ وہ بھی مل جائے کریں گے تو اتنی زیادہ سہولیات سے اور باقی ساری اور ایک اور چیز یہ جو جگہ ہے یہ اس بجر سے اس کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کا جو یہ جو مین بولی بارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ایماریٹ یہ بی اور سی کو آپس میں الیجا کرتا ہے یہ سیپلیٹ کرتا ہے تو آپ کو سی بلوک اور بی بلوک کے بلکل جو ہے نا پرائم لوکیشن بن جاتی ہیں تو یہاں پہ جو چودہ ملے کے پلوٹس ہیں وہ آپ کو بہت سستے ریٹ میں مل جاتے ہیں آراؤنڈ سیونٹی سے لے کے سیونٹی فائیو تک کے درمیان آپ کو جہنا وہ چودہ ملے کا پلوٹ بہت اچھی لوکیشن پر مل جاتا ہے تو اوورال آپ کو پتہ ہے جیسے کہ فیسلنز کے ریٹس ہم ڈے بے ڈے کافی تیزی کے ساتھ بڑھن ہیں یہاں پہ لوگوں نے کافی زیادہ پرچینزنگ کر لی ہے آپ کا جہنا اگزیکٹیو بلوگ میں تو پلوٹ ہی نہیں ملتے تو اس جگہ پہ ابھی بھی گیپ ہے یہاں پہ لوگوں کو مل بھی جاتے ہیں اور ریٹس میں لوکیشن میں کسی قسم کا کوئی جہنا وہ فرق نہیں ہے سولیڈ بھی ہے لوکیشن بھی اچھی جگہ بھی اچھی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ریلیٹڈ تھی چودہ ملے کے حوالے سے جہاں پہ آپ کو چودہ ملے کے لٹرلی جو ریٹ ہے وہ دس ملے کے ریٹ میں آپ کو چودہ ملے کے بلوٹس مل رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی ہم سے جہاں رابطہ کرے گا انشاءاللہ ہم جیسے پہلے اچھے سرویسز دیتے رہے انشاءاللہ ابھی بھی آپ کو اچھی سرویسز دیں گے آپ کو مارکٹ سے بھی اچھا ریٹ ہوگا اوورال جہاں پلوٹ بھی ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ